موسیقی 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 اور آپ کو جب صبح آپ اٹھیں گے تو آپ کو ساتھ پہ یہاں ناشتہ بھی سوف کیا جائے گا پہاڑوں کے درویان اتنی بلندی پر آپ یہ چیز ڈیفینیٹلی ایکسپیرنس کرنا چاہیں گے لیکن جن لوگوں کو ہائٹ فو بیا ہے ان کے لیے تھوڑا کام یہ مشکل ہو جائے گا اور جناب سب سے انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ آپ کو ہائکنگ کر کے اوپر جانا ہے بارہ سو فٹ بلندی پر یہاں پر یہ شیشے کا کامرہ بنایا گیا لیکن اس کے بعد واپسی کے لیے بھی تو سوچنے والی بات ہے کہ آپ کیسے آئیں گے تو جناب یہاں پر ساتھ طویل قسم کی زپ لگائے گئی ہے جہاں پر صرف آپ چند منٹوں میں زمین پر واپس آ سکتے ہیں یعنی کہ جانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی لیکن واپسی کا راستہ بہت آسانا ہے آپ کو دھکا بھی دے سکتے ہیں جناب زپ لگائے گئی ہے جہاں پر آپ آ سکتے ہیں اور چند منٹوں میں آپ زمین پر آ سکتے ہیں دیفینیٹلی بہت چار لوگ ویلنگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی چیزوں کو ایکسپیڈینس کرنا چاہتے ہیں کہ وہ یہاں پر جائیں وزیٹ بھی کریں تو جناب یہ جنوبی امریکہ یعنی کہ نورٹ امریکہ میں ہے تو آپ یہاں پر جا سکتے ہیں اور اس کو انجوائی کر سکتے ہیں یہ تو ہی ناب ریش ہے جناب نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی میں ہاں شوہ کے آگاز میں کہہ رہی تھی کہ آپ کو ہیلتی لائف گزارنے کے لیے کچھ ایسی چیپس آئیے ہوتی ہیں اپنی سہت کا خیال کیسے رکھنا ہے ہیلتھ لیٹریسی بیسکلی ہے کیا اس کے بارے میں بھی آپ کو ویمس دیں گے اور بتلتا جو محسن ہے اس میں آپ نے اپنی سہت کا خیال کیسے رکھنا ہے یہ بھی ہمارے آپ کو بتائیں گے تو جناب ہمارے چاہت موجود ہوں گے ڈاکٹر ساجت حمیر جو کہ پابلک ہیلتھ ایکسپورٹ ہے ویلکن پی تشورڈ آکس اپ کیسے ہیں آپ بہت شکریہ سب سے پہلے ہم ہیلتھ لیٹریسی کی بات کریں یہ ہے کیا ہیلتھ لیٹریسی اگر ہم سادہ زبان میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہیں تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ صحت کے بارے میں معلومات اور یہ وہ ٹوپک ہے جس کے بارے میں ہر انسان کو پتا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ صحت سب کے ساتھ صحت کا لفت سب کے ساتھ اٹائچ ہے تو صحت کے بارے میں معلوم ہونا تو بہت ضروری ہے تو اس پہ آج ہم بات کریں گے کیسے ہم صحت کے بارے میں معلومات کو بڑھا سکتے ہیں کیسے بڑھا سکتے ہیں آپ آغاز کریں سب سے پہلے تو ہم فارمل پروپر گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں یہ اناؤنسمنٹ کا ورڈ یوز کر رہا ہوں کہ اناؤنسمنٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو سیشن ہم کرنے جا رہے ہیں یہ صرف ایک پروگرام کا سیگمنٹ ہی نہیں ہے بلکہ یہ زندگی کا وہ اہم جز ہے جس کا پتہ ہونا ہر شخص کو بہت ضروری ہے تو سب سے پہلے میں ایک سوال سے سٹارٹ لیتے ہیں جو میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا اور جو سننے والے ان سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ہم لوگ نہیں چاہتے کہ ہم ایسی زندگی گزاریں جو بیماری اور محتاجی سے پاک ہو بلکل رہی ہے بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ خدا نہ خواست آپ کو کوئی محتاجی نہ آئے یا کوئی بیماری نہ آئے آپ جتنا ڈاکٹر سے دور رہ سکیں بلکل بلکل تو اگر اس کا جواب یقینا ہاں میں ہے سب کا ہاں میں ہی ہوگا تو ان کو ہماری باتیں بڑی غور سے سننی چاہیے اور اس پہ ان کو سمجھنا چاہیے اور عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے جو کہ سب سے اہم پارٹ ہے تو یہ بڑی ضروری چیزیں ہم صحت کا خیال یا اپنی صحت کے بارے میں انفرمیشن کس طرح سے لیسے جی جی اگزیکٹلی وہ ہم ابھی شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ امواد جن بیماریوں کی وجہ سے ہوتی ہیں وہ ایک تو دل کی بیماریاں ہیں اور دوسرا کینسر ہے تو دل کی بیماریاں اور جو کینسر ہے ان کی علاج کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کا بھی خیال اور ان کا صدباب ضروری ہے جن کی وجہ سے یہ بیماریاں ہوتی ہیں فور اگزیمپل ہم اپنی ڈسکشن کو ہم اپنے ڈسکشن کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں ایک تو وہ جن کا تعلق خوراک کے ساتھ ہے اور ایک وہ دوسرا جس کو ابھی ہم ڈسکس کریں گے تو ہمارا ابجیکٹیو کیا ہے کہ کس طرح ایک تو ہیلتھ لٹریسی سے مطلب اپنے بارے میں صحت کے بارے میں معلومات جان کر کس طرح صحت مند اور خوشی والی زندگی کیسے گزاری جا سکتے ہیں صحت مند اور خوشی والی زندگی کیسے گزاری جا سکتے ہیں تو اس پہ تھوڑا بات کرتے ہیں جیسا کہ میں نے بھی بتایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو امواد ہیں وہ کینسر اور دل کی بیماریوں کی وجہ سے ہوتی ہیں تو ایک تو ہم نے ان کا علاج شروع کر دیا دوسرا جن بیماریوں کی وجہ سے جن اناثر کی وجہ سے بیماریوں ہو رہی ان کا صدباب بھی کرنا ضروری ہے لیکن ریالیٹی میں فرق ہوتا ہے کیسے فرق ہوتا ہے جی فور ایک زیمپل ہم اس کی مثال لیتے ہیں کہ ایک ظاہری طور پہ ایک تندرست نظر آنے والا انسان اگر ہم اس کو کہیں کہ آپ یہ چیز نہ کریں آپ کے صحت کے لئے اچھی نہیں ہے فور ایک زیمپل اگر ہم کہتے ہیں جی آپ پلاسٹک کی بنیوی چیزیں نہ استعمال کریں پلاسٹک چیزیں کھانے پینے کے لئے آپ کے صحت کے لئے اچھی نہیں تو تین طرح کے ریسپونسز عام طور پر آتے ہیں کچھ لوگ تو کہیں گے کہ شاید اس میں کوئی سچائی نہیں ٹھیک ہے وہ فار گو کر دیں گے اس کو دوسری طرح کے لوگ شاید اس کو سنجیدہ لے لیں لیکن they didn't react ٹھیک ہے وہ کچھ کرنا نہیں کریں گے نہیں اور تیسرے قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اور پوچھتے ہیں جی آپ بتائیں ہمیں ہم کس طرح اس کو اپنی زندگی سے نکال سیں اور کس طرح healthy lifestyle کر سکیں تو ہم نے تیسرے قسم کے لوگیں جن کی تعداد کام ہیں ان کی تعداد بڑھانی ہے اور ان کو بتانا ہے کہ کیسے کر سکیں تو اسی طرح جب ایک شخص جس کو دل کی بیماری ہے وہ دوائی اگر لینے جائے اور اگر دوائی لے تو اس کو کہا جائے کہ دوائی لے لیں تو وہ لے لیتا ہے اور اگر دوائی لے لے اسے کہیں کھا لیں تو وہ کھا لیتا ہے لیکن ایک عام طور سے جو صحت مند انسان اگر اس کو کہا جائے جی یہ چیزیں نہ کریں یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے اچھی نہیں ہے تو وہ اس پر اتنا زیادہ عمل نہیں کرتا اور وہ اس کو اتنا سیریس نہیں لیتا حالانکہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ دو طریقے ہوتے ہیں بیماری سے بچنے کی ایک تو جب بیماری ہو جاتی ہے اس کا علاج کیا جائے اور ایک جس وجہ سے آپ اس بیماری لاحق ہوئی ہے ان اناثر کا خاتمہ کیا جائے اس میں میں ایک تحقیق شیئر کرنا چاہوں گا آپ سے بڑی انٹرسٹنگ ہے دنیا بھر میں نوے فیصد جو بجٹ ہے ہیلتھ کے اوپر جو خرچ ہوتا ہے وہ نوے فیصد بجٹ جو ہے ہیلتھ کے فسیلیٹی مطلب ہستالوں اور ہستال کے اندر جو مشینریہ ہوتی اس پر خرچ کیا جاتا ہے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ صحت مند زندگی حاصل کرنے کے لیے ان کا صرف پچیس فیصد عمل دخل ہے مطلب اتنا جو ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں ہستالوں پر اور مشینوں پر اچھی صحت میں ان کا عمل دخل کہ ہم کھاتے کیا ہیں ہماری جنیٹک میک اپ کیسی ہے مطلب ہمارا جو جینز ہیں وہ کیسے ہیں اور ہمارا انوائرمنٹ سب سے ضروری ہے اچھے کھانے پینے کی بات کریں ہلتی لائف کیلئے آپ کی ڈائیٹ سب سے میجر رول ہوتا ہے آپ تریٹمنٹ سے بہتر ہوتی ہے آپ کس طرح کی ڈائیٹ اپنے زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں یا کس طرح کا لائف سٹائل ہونا چاہیے کیا بھی کھلدی لائف بزار سے بالکل جی جو کھانے پینے کی عادات ہیں جو ڈائیٹری حیبٹس ہیں اور جو فود ہے وہ اٹموسٹ امپورٹنس ہیں اس کی انتہائی اہمیت ہے تو اس میں میں تھوڑی سی جلدی سے آپ کو کچھ باتیں بتاتا ہوں کہ کیا چیزیں ہیں جو ہم نہ کریں یا جو چیزیں کریں تاکہ ہم ہلدی لائف لے سکیں نمبر وان تو جو پروسس فود ہے اس کو ایوارڈ کرنا چاہیے نمبر ٹو شگر جو میٹھا ہے جو ریفائن شگر ہے اس کو زندگی سے نکالنا چاہیے اور میں انٹرسٹنگ بات آپ کو شگر کے بارے میں میں نے الگ سے شگر اور میٹھے کا لفظ اس لئے بتایا کہ ایک تحقیق ہے جو کہ پب میڈ ایک سرچ انجن ہے جہاں پہ دنیا کی بہت عالی قسم کی ریسرچز اور تحقیقات پبلیش ہوتی ہیں ادھر ایک ریسرچ پبلیش ہوئی ہے جو یہ کہتی ہے کہ جو ریفائن شگر ہے ہے وہ ایز ایڈکٹیو ایز کوکین اچھا ایز ایڈکٹیو ایز کوکین جو چائے میں پیٹے ہیں تو اس لئے اس کو تو زندگی سے خاتم کریں ایک تو وہ آپ کو ڈائیبٹیز کرنے میں بڑا اس کا رول ہے دوسرا موٹاپا کرنے میں اس کا بڑا رول ہے اور تیسرا ویسے بھی وہ صحت کے لئے اچھی نہیں ہیں کیونکہ اس کے ایڈکٹیو ایفیکٹس ہیں اچھا ہم مصبی صورتحال کی ہم نے بات کی لیکن لوگوں کی جو پریکٹس ہوتی ہیں اس میں بھی کھانے پینے کی ہے ہم باہر سے کھانا یا وہ ایک سپیسیفک موسم ہوتا ہے جس میں باہر سے بھی انفیکشن زیادہ ہوتے اس حوالے سے ہی بتائے گا کھانے پینے ہاں گرمیوں میں اگر فوڈ کی بات کیجئے تو گرمیوں میں کھانا جلدی خرابت ہے لیکن سردیوں میں ریلٹیولی زرا کم لمبا عرصہ نکال جاتا تو اس سے انفیکشنز ایسے ہو سکتی ہیں کہ وہ پھر کھانا سیو لمبے عرصے کے لیے ہو سکتا ہے تو وہ ہی سوف کیا جاتا ہے تو اس سے پھر زیادہ تر انفیکشنز ہو جاتے ہیں دوسرا ایک ہم نے یہ بات کی اور دوسری ایک اور میں بڑی اہم بات شیئر کرنا چاہوں گا جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ایک تو سیشن یہ ہے جو کھانے پینے کے ساتھ جو کہ اچھی اور صحت مند زندگی گزارنے کے لیے ایک اور اس کا سیشن ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہے جو کہ بڑے کم لوگوں کو پتا ہے اور میں آپ کو یہ شیئر کروں انٹرسٹنگ بات اگر فرض کہا جی ہم کہتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے کہ کیوں نہ کوئی ایسی تحقیق کی جائے کہ ہم بہت سے لوگوں کو جوانی سے ٹریک کرنا شروع کریں دیکھنا شروع کریں اور بڑھاپے تک دیکھیں اور یہ تمام چیزیں دیکھیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں وہ کونسے اناثر ہیں جو کہ ایک صحت مند اور خوش زندگی میں جن کا عمل دخل ہوتا ہے وہ کونسی چیزیں ہیں تو کیوں نہ ان کو دیکھا جائے تو لکیلی ایک ایسی سٹڈی ہویا جو کہ سیونٹی فائیو یئرز تک کنڈکٹ کی گئی سیونٹی فائیو یئرز تک کنڈکٹ کی گئی اور پچھتر سال کے بعد انہوں نے ٹوٹل سیونٹی فو لوگوں کو انڈکٹ کیا تھا سات سو چوبیس لوگوں پر وہ سٹڈی کی گئی تھی اور پچھتر سال کے ان کو فالو کیا گیا نہ کہ صرف ان کے انٹرویوز لیے ان کے جو ریزرٹ کیا ہے کیونکہ ہم بریک لینے میں جانتے ہیں تو ریزرٹ میں شیئر کروں گا کہ اتنے سالوں بعد ریزرٹ کیا نکلا ریزرٹ یہ نکلا کہ اچھی سہت ہونے کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ اچھی سہت اور خوشزدگی بزارنے کے لیے کیا چیز میٹر کرتی ہے آپ کے ریلیشنشپ صحیح آپ کے ریلیشنشپ دوسروں کے ساتھ کیسے ہیں آپ کی سوشل لائف کیسی ہے اس میں آپ کے جو عمل دخل ہے وہ بہت بہترین ٹھیک ہو بہت شکریہ بہت شکریہ بیک لیں گے بیک کے بعد حاضر ہوں گے